کہ شہر رمضان اللہ بھی اندلہ سیہی قرآن شہر کا مطلب کیا ہے کہ یہ مہنہ شہر کا مطلب ہے مہنہ اور اس کی جب آشہور رمضان کا معنی تفیش ہے یعنی جب رمضان المبارک کے روزہ یعنی اللہ نے فرض کیا فرضیت و روزہ کی زبانوں میں گرمی کی موسم موسم تھا بہت زیادہ شہر رمضان اللہ بھی اندلہ سیہی قرآن حدل لنناس و بینات من الہودا والفرقان یہ جو آیاں پڑا ہوں تو میرے دوستو یہاں پر میں بنیادی باتیں میں بنیادی اسم مہن رمضان اور قرآن پاک دوستوی نمبر تھے مختلف مہنوں کی وجہ تسمیہ مختلف مہنوں کی وجہ کیا ہے کیا معنی کیا مطلب ہے اس کا تیسرا مسئلہ خلق قرآن چھوٹا نمبر نزول قرآن پہچوہ نمبر تلاوت قرآن چھتا قرآن ذریعہ ہدایت ہے ساتھا نمبر میں واضح اور فیصلہ کن دلائل اس قرآن کے اندر موجود ہے روزہ لازم ہے اور پہ روزہ کی قضا یہ نوے باتیں آج میں آپ لوگوں سے سمیں بتانے جا رہا ہوں آپ میرے دوستوں ایک نمبر باتیں میں نے بتا دیا اللہ کی رسول کے حدیث بھی بتائے جو شخصی پاس قرآن پاک جیسی نعمت موجود ہو وہ آپ نے آپ کو حق کرنا سمجھے اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا بہت بڑے عزت ہے مگر افسوس آج اگر حامل قرآن اگراز فاسدہ اپنے دیگر مطلبوں کو لے کر قرآن سے غفلت ہو جائے غفلت کی وجہ سے اس کی کوئی اگر کوئی قدر نہیں کی تو خود تو اس سے مستحفی نہیں ہوتی ہیں اور پورے دنیا کی لوگوں کو بھی وہ اس استفادہ حاصل کرنے سے محروم رکھتا ہے مسلمانوں کے باس اللہ کی اتنی بڑی نعمت موجود ہو مگر پھر بھی وہ نسکرہ ہے نسکر گزاردندے ہیں اتنی بڑی نعمت شہر رمضان اللہ بھی اندلہ سیہی قرآن شہر کا مطلب کیا ہے کہ یہ مہنہ شہر کا مطلب ہے مہنہ اور اس کی جبہ شہور رمضان کا مہنہ تفیش ہے یعنی جب رمضان المبارک کے روزہ یعنی اللہ نے فرض کیا تو فرضیت و روزہ فرضیت و روزہ کی زبانوں میں گرمی کی موسم موسم تھا بہت زیادہ تو گرمی کی موسم میں رمضان المبارک کا مہنہ ہے تھا اس واسطہ رمضان یعنی گرمی یا تفیش والا مہنہ کہتے ہیں جب سے رجب سے براد عزت والا یعنی معظم مہنہ ہے جمعہ دل اولہ جمعہ دل سانی جمعہ دل اخرہ سردی کی موسم کے مہنے سے مہنے تھے جب جمعہ کا مہنہ منجمد ہونا یعنی جم جانا جمعہ دل اولہ جمعہ دل اخرہ یعنی موسم سردی موسم سرمہ کی موسم اس لئے جمعہ دل کہتے ہیں جمعہ دل اولہ جم جانا سردی کی موسم اسی طرح شاوان کا مہنہ ہے پراغندہ ہونا اس موسم میں قبائل ادھر ادھر پراغندہ ہو جاتی ہیں یہ قادر یعنی بیٹھنی کی ہے جلہت کا یہ نام اس لئے کہ اس معنی میں ہوجہ دل کیا جاتا ہے مورن سے مراد خرمت والا ہے تو سفر سے مراد ہے خالی اس طریقے سے رویل اول اور رویل آخر رویل ثانی یعنی آخر اس مناسبت سے لیا گیا کہ یہ رویل کی موسم یہ رویل بہار کو کہتے ہیں تو رویل اول رویل ثانی نام حال مفرسل کرام برمتے ہیں رمضان کو یہ نام تپش کی وجہ سے دیا گیا کہ جب رمضان مدارک کی روز فرض کیا اللہ رب العزت تو اس وقت میں ہر چیز گرم دو کر پگلنے لگتی ہے ہر چیز گرم ہو کر جب گرم ہوتی ہے وہ تپش ہوتی ہے تو جو بھی چیزیں دے سے جو برپانی تودے گرنے لگتی ہیں گرمی کی موسم میں تو وہ گرمیوں جب تپش ہو جاتی ہے تو برپ پگلنے لگتی ہیں تو ہر چیز گرم ہو کر جب کوئی چیز گرم ہو جاتی ہے آپ دیکھو گرمی سے لوہوں کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں اور جب وہ گرم ہوتی ہے گرم ہو کر وہ پگلنے لگتی ہیں پھر اس سے دیگر سمان سریعہ بناتی ہیں دیگر جو بندوحے کا آئٹم بنا رہے ہوتی ہیں تو گرمی سے وہ پگل جاتی ہیں تو پگلنے اور پگلنے کا معنی پایا جاتا ہے رمضان سے تو اس کی ایک ججہ تو یہ بھی ہے کہ روزے رکھنے سے مسلمان کو جسمانی طور پر تخلیف کو پہنچتی ہے جب وہ اس تخلیف کو برداشت کرتا ہے تو اس کی گناہی جس سے اس کی جتنے گناہ کی ہے تو گناہ پگلنے لگتی ہیں گوہ یہ مہنہ گناہوں کی پگلانے والے پگلانے والا مہنہ ہے یعنی مہن کی جسے پگل دیتے ہیں گناہوں کو ہم اپنے روشنی دینے کیلئے اپنے آپ کو دلا دیتے ہیں تو برداشت کرتا ہے برداشت کرتا ہے تو یہ برکت اور رحمت والی بہنہ برکت والی مہنہ ہے اور رحمت والی مہنہ ہے اور گناہوں کی بکشنی والی مہنہ ہے گناہوں کو